مجرگان محترم ورزیز دوستوں اللہ تعالیٰ نے کس کائنات میں ہمیں اور آپ کو وجود عطا فرمایا ہے یہ ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں اور یہ ہمارا روزانہ کا مشاہدہ ہے یہ کوئی ایسی ڈھکی چپی یا سمجھانے والی بات نہیں ہے جسے آدمی نہ سمجھ سکے ہم روزانہ یہ خوشخبری بھی سنتے ہیں پیڑے اور جلیبی بھی تقسیم ہوتی ہے اسے دیکھتے ہیں یہ کسی کے یہاں اولاد ہوتی ہیں اور یہ بھی ہمارا مشاہدہ ہے کہ روزانہ لوگوں کے جانے کی خبر بھی کانوں پر پڑتی ہے کہ فلا شخص بزر گیا اسی لئے کہنے والوں نے کہا ہے کہ وہ شخص جو اللہ کو بھی نہ مانے ناستک اور دہریہ ہو کر کے زندگی گزارے وہ بھی موت کو مانتا ہے کہ مرنا برحق ہے کوئی ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آیا اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں یہاں بھیجا ہے اور اس دنیا میں ہمیں رکھا ہے تو یہاں آنے کا اپنا کچھ مقصد ہے اللہ تعالیٰ حکیم ہے اور بات ہے کہ فعل الحکیم لا يخلو عن الحکمہ کہ حکیم کا کوئی بھی عمل حکمت سے خالی نہیں ہوتا جب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی اور یہ پورا کارخانہ سجایا اور اس دنیا میں ہمیں بھیجا تو یہاں ہمارے بھیجے جانے کا بھی کوئی نہ کوئی بقصد ہوگا اللہ تعالیٰ کا یہ کام یہ فعل حکمت سے خالی نہیں ہے اور ہم الحمدللہ صاحب ایمان اللہ نے ایمان دیا ہم اللہ کو ایک مانتے ہیں وحدہو لا شریع کا لہو مانتے ہیں ہر چیز کا خالق اور مالک وہی ہے اسی کا حق ہے کہ اس کی عبادت اور پرستش کی جائے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے ہیں قرآن کریم کے اللہ کی کتاب اور اللہ کا کلام ہونے پر یقین رکھتے ہیں فرشتوں کا وجود ہو جنت اور جہنم کا وجود ہو اور پھر موت اور موت کے بعد دوبارہ جلائے جانے پر یقین رکھتے ہیں اسی کا نام ایمان ہے اس میں سے ایک چیز بھی اگر کم ہو گئی یعنی ان مانی جانے والی چیزوں میں سے ایک چیز کو بھی ہم نے ماننے سے انکار کر دیا تو ہمارے پاس ایمان نہیں ہے اللہ کو ایک ماننا نبیوں کی نبوت رسولوں کی رسالت پرانے کریم کے کتابِ الٰہی اچھی بری تقدیر مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونا جنت اور جہنم کا وجود فرشتوں کا وجود یہ سب وہ چیزیں ہیں جن کا ماننا ضروری ہے اور اس کو جو مانے گا وہی صاحبِ ایمان کہلاتا ہے اور ان مانے جانے والی چیزوں میں سے ایک چیز ہے والباسِ بعد الموت مرنے کے بعد دوبارہ جلایا جانا اٹھایا جانا جہاں ہمیں اپنی اس پوری زندگی کا حساب و کتاب دینا ہے اللہ تعالیٰ نے جب اس دنیا میں ہمیں وجود عطا کیا تو یہ دنیا در حقیقت آخرت کے بنانے اور بگاڑنے کی جگہ ہے قرآنِ کریم کی آیت میں نے پڑھی فَحَمَّ مَنْ تَغَا پچیس شخص نے سرکشی کی نافرمانی کی اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول سے بغاوت کی وَآَثَرَ الْحَيَاةَ الدُّنْيَا اور دنیاوی زندگی کو ترجی دی آخرت پر اور اس نے یہ سمجھ لیا کہ بابر بائش کوش کہ عالم دوبارہ نیست کہ بابر جتنا آئیش کرنا ہو آئیش کر لو اس کے بعد کوئی زندگی نہیں ہے ایسا سمجھ کر کے اگر ہم نے زندگی گزاری کہ بس یہی دنیا اول اور آخر اس کے بعد کوئی دوسرا عالم نہیں ہے اللہ پاک فرماتے ہیں فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْمَعْوَىٰ ایسے شخص کا ٹھکانہ جہنم ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَمْ اور وہ شخص جس نے اللہ سے در کر کے زندگی گزاری خشیت اور خوف کے ساتھ اس نے اس دنیا میں رہ کر کے اپنا وقت گزارا اور اس بات کا احساس ہمیشہ اس کے پیشے نظر رہا کہ مجھے اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونا ہے حدیث پاک میں آتا ہے کہ لا يزال قدم عبد کہ بندے کا قدم اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں اس وقت تک ہٹے گا نہیں جب تک پانچ چیزوں کا جواب نہ دے دے لا يزال قدم عبد اند ربہی یوم القیامہ حتی يسعل عن خمس یہاں تک کہ اس سے پانچ چیزوں کا سوال کیا جائے اور ان پانچ چیزوں کا وہ جواب نہ دے دے اللہ کے سامنے سے ہٹ نہیں سکے گا کن پانچ چیزوں کا ہمیں جواب دینا ہے اللہ نے سوالات پہلے سے بتا دیئے یہ عجیب امتحان ہے کہ امتحان کا وقت بعد میں آئے گا اور امتحان حال میں ہمارا داخلہ بعد میں ہوگا لیکن کیا سوالات ہوں گے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے چودہ ساڑے چودہ سو سال پہلے ہمیں بتا دیئے اب آپ اگر تھوڑی دیر کے لیے غور کریں تو اندازہ ہوگا کہ یہ کتنا آسان امتحان ہوگا جس امتحان میں پوچھے جانے سوالات کا پہلے سے لوگوں کو علم ہو جائے آدمی اس کی تیاری کر لیتا ہے اور تیاری کے ساتھ پھر امتحان حال میں جا کر کے بیٹھتا ہے سوال سامنے آتا ہے جواب دیتا ہے کامیاب ہو جاتا ہے دنیا کے امتحانات تو کیسے ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ اگر ایک سوال بھی پہلے سے لیک ہو گیا لوگوں کو معلوم ہو گیا تو سارے سوالات منسوخ ہو جاتے ہیں نیا سوالیہ پرچہ تیار کر کے دیا جاتا ہے جس کا لوگوں کو علم نہیں ہوتا لیکن یہ اللہ تعالیٰ کی رحیمی و قریمی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو یہاں بھیجا تو یہ بتا کر کے بھیجا کہ یہاں ہمیشہ نہیں رہنا ہے اور یہ بھی بتا کر کے بھیجا کہ اس کے بعد مرنا ہے مرنے کے بعد دوبارہ جینا ہے اور اللہ کے سامنے پیش ہو کر کہ حساب و کتاب دینا ہے کیا سوال ہوگا ہم سے کیا پوچھا جائے گا کن چیزوں کا حساب و کتاب ہوگا بتا دیا گیا اب آپ ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ جن سوالات کا پہلے سے علم ہو چکا ہو اگر ان سوالات کے جوابات ہم نہ دے سکے تو ہم سے زیادہ ناکام ہم سے زیادہ خسارہ اٹھانے والا ہم سے زیادہ بدنصیب اور بدبخت تو کون ہوگا سرکار دوالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا یہ سوال کیا جائے گا کہ زندگی کہاں کھپائی ہم نے جو عمر دی تھی دس سال بیس سال پچاس سال ستر سال کہاں کھپائی یہ سوال ہوگا بتا دیا گیا پہلے سے ان عمر ان فیما اپنا و ان شباب ان فیما اپنا اور زندگی کا یہ وقت جو ہمیں ملا ہے کم زیادہ اس میں ایک دور آتا ہے جس کو جوانی کا دور کہتے ہیں جس کو دور شباب کہا جاتا ہے اس حصے کا خاص طور پر حساب ہوگا یعنی خصوصا پوچھا جائے گا کہ جوانی کہاں لگائی پوری عمر کے متعلق ایک سوال ہوگا اور درمیان کا وہ حصہ جو زندگی کا سب سے بہترین حصہ کہلاتا ہے ہمارے یہاں بھی ہمارے نزدیک بھی دنیا والوں کے نزدیک بھی اور اللہ کے نزدیک وہ حدیث آپ نے سنی ہوگی کہ جنت میں سات لوگ بغیر حساب و کتاب جائیں گے سات قسموں کے لوگ ایسے ہوں گے جو میدان محشر میں پہنچیں گے اور بغیر حساب و کتاب جنت میں جائیں جن کو عرش الہی کا سایہ نصیب ہوگا جس دن اللہ کے عرش کے علاوہ کسی چیز کا سایہ نہیں ہوگا اس میں وہ نوجوان بھی ہوگا جس کی جوانی اللہ رب العالمین کی عبادت میں گزری ہوگی شاب النشا فی عبادت اللہ وہ نوجوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت کرتے ہوئے گزری ہوگی اللہ اس کو اپنے عرش کا سایہ آتا کریں گے اللہ تعالیٰ کل قیامت کے دن جوانی کے بارے میں پوچھیں گے جوانی کہاں لگائی حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص جوانی میں عبادت گزار ہوگا تحجد گزار ہوگا قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوگا اللہ کے ذکر کا عادی ہوگا گڑھاپے میں ادھیری میں اگر تحجد نہ پڑ سکے تو تحجد پڑھنے کا سواب اللہ پاک دیں گے صحت مندی کے زمانے میں تحجد پڑھتا تھا بیماری میں نہیں پڑ سکا اللہ تحجد پڑھنے کا سواب دیں گے اس لیے کہ جو شخص جوانی میں عبادت کرتا ہو اور پھر بڑھاپے کی وجہ سے کمزوری کی وجہ سے بیماری کی وجہ سے سفر کی وجہ سے اور دوسرے کسی آوارس کی وجہ سے اگر معمولات پورے نہ کر سکا تو بھی اللہ پاک سواب دے مگر کب جب اس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہو کل قیامت کے دن ایسا شخص جب اللہ کی بارگاہ میں پیش ہوگا جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری ہوگی تو کل قیامت کے دن جب اللہ پوچھیں گے ان شباب ان فیما ابلا جوانی کہاں کھپائی تو وہ کہہ دے گا کہ اللہ تیری عبادت میں نماز پڑھ کر کے تلاوت کرتے ہوئے ذکر کرتے ہوئے تیرے تابع داری اور فرما برداری کرتے ہوئے گزریے اللہ تعالیٰ کو ایسے شخص کی عبادت پر رشک آتا ہے اور اللہ تعالیٰ فرشتوں میں فخر کے طور پر اس کا تذکرہ کرتے ہیں کہ یہ وہ شخص ہے جس کے جسم میں خون کے ساتھ بجلی دوڑ رہی ہے آج اس کا دل حوصلوں سے بھرا ہوا ہے دنیا میں جو کچھ ہے اس کے حاصل کرنے کی تمنا اور خواہش ہے لیکن اپنی جوانی اللہ کی عبادت میں گزار رہا ہے ایسے سجدوں پر اللہ فرشتوں پر فخر کرتے ہیں کہ دیکھو میرا یہ بندہ اس وقت میں جو جوانی کا وقت کہلاتا ہے اللہ کی عبادت میں اللہ فخر کے طور پر فرماتے ہیں پہلا سوال ہوگا زندگی کہاں لگائی دوسرا سوال ہوگا جوانی کہاں کھپائی اور تیسرا سوال ہوگا ان مال من اینا اکتصب مال کے متعلق دو سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا کیسے کمایا مال کے متعلق سوال ہوگا کہ مال کیسے حاصل کیا جائز طریقے سے ناجائز طریقے سے اللہ بھاک پوچھیں گے پہلا سوال کمائی کے متعلق آمدنی کے متعلق پہلا سوال ہوگا اب مال کما لیا کمانے کا ہمیں بتانا پڑے گا کہ ہم نے شریعت کے حکموں کے مطابق کمایا حلال طریقے سے کمایا اور اس کے بعد مال کے متعلق دوسرا سوال ہوگا وَفِمَا أَنْفَقَا مال کہاں خرچ کیا یعنی کمانے کا بھی حساب دینا ہوگا خرچ کرنے کا بھی حساب دینا ہوگا اور پانچوہ سوال ہوگا وَعَنْعِلْمِنْ مَا ذَعَمِلَ بِهِ شریعت کے جو احکامات تم تک پہنچے تھے نبیوں کے ذریعے سے علماء کے ذریعے سے دعات اور مبلغین کے ذریعے سے قرآنِ کریم کے ذریعے سے حدیثِ پاک کے ذریعے سے جو علم تم تک پہنچا اس پر تم نے کتنا عمل کیا یہ وہ سوالیہ پرچا ہے جو آؤٹ کر دیا گیا ہے پہلے سے سوالات بتا دیئے گئے اور یہ بھی اللہ کا کرم ہے کہ اگر یہ سوالات نہ بتائے جاتے اور اچانک پوچھے جاتے تو آدمی کے لئے کتنی دقت اور پریشانی ہوتی لیکن اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا دیا پہلے سے بتا دیا جب اللہ نے پہلے سے بتا دیا اس کے بعد بھی اگر ہم امتحان میں ناکام ہوگے تو اس میں اللہ کا کیا دوش ہے سارا قصور تو ہمارا ہے کہ سوالات پہلے سے معلوم تھے ہم نے جوابات کی تیاری نہیں کی اور اللہ کے یہاں جھوٹ نہیں چلے گا دھوکہ نہیں چلے گا اللہ تعالیٰ کو سب علم ہے ہماری پوری زندگی ہماری پوری جوانی اور مال کا کمانا اور خرچ کرنا اور حاصل شدہ علم پر عمل کرنا یہ سب کچھ اللہ کے علموں میں ہے ہم جھوٹ نہیں بول سکتے کوئی چیز ہماری اللہ سے چھپی ہوئی نہیں ہے تو جس شخص نے اللہ سے ڈر کر کے زندگی گزاری احساس جواب دہی کے ساتھ زندگی گزاری کہ کل مجھے اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہونا ہے اللہ کے سامنے پیشی ہوگی اور مجھے حساب و کتاب دینا ہے جوابات دینا ہے اس دن سے ڈرہ اس حالت سے ڈرہ فَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ اور اپنے پروردگار کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرہ وَنَحَنْ نَفْسَ عَنِ الْحَوَا اور اپنی خواہشات کو اور نفس کو چاہتوں سے رکا ہوا آدمی کی چاہتیں ہوتی ہیں خواہشات ہوتی ہیں تمنائیں ہوتی ہیں عرضویں ہوتی ہیں ان کو پورا کرنے میں اس نے اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے احساس کے ساتھ زندگی گزاری دل نہیں چاہتا نماز پڑھنے کے لیے لیکن اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر کے جواب دینا ہے آدمی چاہت کو چھوڑ دیا نماز کے لیے آگیا دوست کی مجلس کو چھوڑ دیا نماز کے لیے آگیا چلتے کاروبار کو روک دیا نماز کے لیے آگیا بیوی بچوں کو چھوڑ دیا نماز کے لیے آگیا تمام مصروفیات سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی صیرت میں آتا ہے ازواج متحرات باتاتی ہیں کہ حضور ہمارے ساتھ گھر میں ہوتے تھے ہم بیٹھ کے گفتگو کر رہے ہوتے تھے اور خوش طبیع ہوا کرتی تھی لیکن جو ہی ازان کی آواز آتی تھی آپ کے چہرے کا رنگ بدل جاتا تھا ازان کی آواز آتے ہی حضور کی قیفیت بدل جاتی تھی حضرت عائشہ کی حدیث شمائل ترمیزی میں اور حضور فرماتے تھے کہ چھوڑو اب مجھے نماز پڑھیں ازان کے بعد ازان کی آواز کان میں پڑھنے کے بعد اب کوئی دوسری مصروفیت نہیں سب کام آگے پیچھے کر کے آدمی نماز کے لئے ہے وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى اور اپنی نفس کو خواہشات سے چاہتوں سے روکا نافرمانی نہیں کی اللہ کے حقام کی پامالی نہیں کی سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں سے انحراف نہیں کیا اللہ کے اور اللہ کے رسول کے حکم کی تعمیل کی وَنَهَا النَّفْسَ عَنِ الْحَوَى فَإِنَّ الْجَنَّتَ هِيَ الْمَعْوَى اللہ پاک فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کا ٹھکانا جنت تو یہ دنیا ہمیشہ رہنے کی جگہ نہیں ہے تھوڑا سا وقت اللہ پاک نے دیا ہے آخرت ہمیشہ ہمیشہ کی ہے کبھی ختم نہیں ہوگی اور کوئی دن ایسا نہیں ہوگا کہ وہ پچھلے دن کے مقابلے میں زیادہ بہتر نہ ہو ہر آنے والا دن گزرے ہوئے دن سے بہتر ہوگا ہر چیز کی لذت کل کے بنسبت آج زیادہ ہوگی دنیا میں تو ایسا ہے کہ چیزوں کی لذت ایک ہی رہتی ہے پانی جیسا ہے ہے ساری زندگی ایسا ہی رہے گا میٹھا پانی میٹھا رہے گا کھارا پانی کھارا رہے گا اس کی قیفیت نہیں بدلے گی لیکن جنت میں جو نعمتیں اللہ پاک عطا کریں گے ہر آنے والا دن نئی لذتوں کے ساتھ آئے گا یہی وجہ ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے مَا لَا عَيْنٌ رَحَاتْ نَا کِسی آنکھ نَا دیکھا وَلَا عُذُنٌ سَمِعَتْ نَا کِسی قَانْ نَا سُنَا وَلَا خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرْ اور نہ کسی انسان کے دل پر جنت اور جنت کی نعمتوں کا تصور گزر سکتا ہے یعنی ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس دنیا میں رہتے ہوئے ہم کسی چیز کے بارے میں اچھے سے اچھا بہتر سے بہتر شاندار سے شاندار جو تصور قائم کریں گے وہ جنت کی نعمت کا تصور نہیں ہو سکتا جنت اور اس کی نعمتیں وراؤل ورائے آج جن حالات سے ہم لوگ گزر رہے ہیں یہ احساس ہمارا تبدیل ہو گیا مرنا ہے مرنے کے بعد اللہ کے سامنے پیشی ہے حساب و کتاب ہے اس پوری عمر کے متعلق جوانی کے متعلق مال کمانے اور خرچ کرنے کے متعلق اور اللہ اس کے رسول کے احکام پر عمل کرنے کے متعلق ہمیں اللہ کی بارگاہ میں جواب دہی کرنی ہے یہ احساس مردہ ہوتا جا رہا ہے پس مردہ ہوتا جا رہا ہے ہمارے سامنے سے یہ چیز ہٹ گئی ہے آج دیکھو ارتداد کی ہوا چلی ارتداد کی ہوا ہم مسلمان اپنے آپ کو کہتے ہیں مانتے ہیں لوگ جانتے ہیں لیکن صحیح معنوں میں اسلام جس کو کہتے ہیں وہ آج ہماری زندگیوں میں اگر آپ غور کرو گے تو ایک لمحے کے لئے جھٹکا لگے گا کہ ہم کیسے مسلمان ہیں اب اسی میں جب جوانی کا وہ زمانہ ہوتا ہے لڑکوں پر یا لڑکیوں پر وہ لوگ اسلام کو خیر بات کہہ رہے ہیں مرتد ہو کر کے مسلم بچیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اور مسلمان لڑکے غیر مسلم لڑکیوں کے ساتھ اس طرح واقعات پیش آ رہے ہیں پہلے ہندووں میں یہ شور چلا تھا لو جہاد کا کہ ہماری ہندو لڑکیاں مسلم لڑکوں سے نکاح کر رہی ہیں کئی سال تک یہ آواز کانوں میں آتی رہی اور اب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے بہت پلاننگ کے ساتھ کہ اب مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ نکل رہی ہیں انجام نہ ادھر اچھا ہے نہ ادھر اچھا ہے اس لیے کہ جوانی کب تک رہے گی جوانی کب تک رہے گی اور چاہت اور خواہشات کا ایک دور ہوتا ہے وہ اتنا وقت تو گزر گیا آدمی سوچنے لگ جاتا ہے ایک مرد کو عورت کی چاہت ہے ایک عورت کو مرد کی چاہت ہے اور یہ چاہت جب تک دور رہتے ہیں چاہت رہتی ہے اور ایک مرتبہ ملاقات کے بعد وہ چاہت ختم ہو جاتا ہے اور گناہ کرنے والے اگر دل میں ایمان ہے تو یہ اتنا وقت تو گزرنے کے بعد سوچنے لگ جاتا ہے کہ اگر کیا ملا سوچنے لگتا ہے اگر ایمان ہے تو اتنا وقت تو گزرنے کے بعد وہ سوچنے لگ جاتا ہے کہ اگر مجھے ملا کیا اسی لئے علماء نے لکھا ہے کہ اگر ایک شخص پہلے سے شادی شدہ ہے اور اس کی نئی شادی ہوئی یعنی اس نے دوبارہ دوسرا نکاح کیا تو حکم یہ ہے کہ ابھی باری مقرر نہیں ہوگی ابھی باری مقرر نہیں ہوگی دوسرا نکاح اگر اس نے کماری لڑکی کے ساتھ کیا ہے تو ایک ہفتہ اس کے ساتھ گزارے گا ایک ہفتہ اس کے ساتھ گزار لے گا پھر باری مقرر ہوگی ایک دن پہلی بیوی کا ایک دن دوسری بیوی کا اور اگر اس نے دوسرا نکاح کسی متلقہ یا بیوہ سے کیا ہے جو پہلے نکاح کر کے اپنے شوہر کے ساتھ وقت تو گزار چکی ہے تو وہ تین دن اس کے ساتھ گزارے گا اس کے بعد باری مقرر ہوگی شریعت کا اگر یہ حکم آپ پیشے نظر رکھو گے تو بس یہ اتنا ہی وقت تو ہوتا ہے آدمی کا خمار اترنے کے لیے پھر اس کے بعد وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتا جو طوفان آیا تھا وہ گزر گیا اور اس کے بعد آدمی پھر سوچنے پہ مجبور ہو جاتا اگر دل میں ایمان ہے تو نافرمانی کرنے کے بعد آدمی سوچنے لگ جاتا ہے کہ اگر مجھے کیا ملا کچھ نہیں ملا اگر یہی چیز تھی یہ تو کیا ہے کچھ بھی نہیں آج جوانی کے زمانے میں لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ یا غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں کے ساتھ اگر نکل بھی جاتی ہیں گھر کو چھوڑ کر ماباپ کو چھوڑ کر مذہب کو چھوڑ کر کے تو کبھی خوش نہیں رہتے ایسے حالات سامنے آ رہے ہیں آج جن لوگوں نے غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ محبت میں آفیر کے اندر اگر گھر چھوڑا ماباپ چھوڑے زندگی بھر پشتاوا رہتا ہے سوشل میڈیا پر یہ ساری چیزیں آ رہی ہیں لیکن اسی کے ساتھ آپ کو یہ بھی دیکھنا ہوگا کہ اس میں ہماری کوتاہی کہاں کہاں ہے مخلود حالت میں زندگی گزارنا بے پردگی پردے کو چھوڑ دیا بے پردگی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں اختلاق کے ساتھ کہ مرد اور عورت ساتھ میں زندگی گزار رہے تو یہ حالات تو آئیں گے شیطان نے کہا تھا کہ اگر رابیہ بسریہ اور جنید بغدادی جیسے نامو اور بزرگوں کو تنہائی میں اگر ایک جگہ جمع کر دیا جائے اور تیسرا کوئی نہ ہو تو میں دونوں کو گناہ پر آمادہ کر سکتا ہوں شیطان کا دعویہ ہے اور شیطان ایسا کر سکتا ہے ہم اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو پرائے مردوں کے ساتھ تعلیم حاصل کرنے کے عنوان سے نوکری کرنے کے عنوان سے جب ان کو ساتھ دے دیتے ہیں تو ہوگا نہ پھر یہی جو ہو رہا ہے میں نے اسلائی معاشرہ میں کہا تھا کہ آپ کے قریب آپ گھی رک دو اور پھر میرا سوالیں بتاؤ گھی پھگلے گا کہ نہیں پھگلے گا آپ سے بھی میرا سوال ہے سو فیشد گھی پھگلنا ہے اس میں ایک فیشد بھی کمی نہیں ہوگی یعنی کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ آپ کے ساتھ گھی آپ نے رکھا اور 99.99 گھی پھگلے گا لیکن جو آپ ایک سوال حصہ کم کر رہے ہیں اس کی بھی گنجائش نہیں ہے آگ پر آپ نے گھی کو رکھا ہے گھی ہنڈیڈ پرسنٹ پھگلنا ہی پھگلنا ہے آپ نے اپنی بہن بیٹیوں کو جب غیر لڑکوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع دے دیا تو ہر حال کے اندر دل میں برائی آئے گی یہ قصور کس کا ہے ماں باپ کا ہے سماج کا ہے سماج کے ذمہ داروں کا ہے لڑکی بھاگ گئی ساری دنیا کہتی ہے کہ لڑکی بھاگ گئی اس کے بھاگنے میں مدد کس نے کی ہے ماحول کس نے بنا کر کے دیا ہے آپ نے اور ہم نے ایک سوال اور کیا تھا میں نے آج دنیا کہتی ہے کہ ترقی تعلیم کے ذریعے سے ہوتی ہے یعنی تعلیم ہوگا تو ترقی ہوگی یہ نعرہ دیا گیا غیروں کا دیا ہوا نعرہ ہے مسلمان بھی متاثر ہوگئے اب جب تعلیم کے عنوان سے کوئی پروگرام ہوتا ہے اچھے اچھے لوگ بولتے ہیں کہ ترقی تعلیم کے بغیر نہیں ہو سکتی تعلیم رہے گی تو ترقی ہوگی ہم لوگ جہاسے میں آگئے ہیں اور جہاسے میں آ کر کے ہم لوگوں نے اپنی بہنوں اور بیٹیوں کو انگریزی تعلیم حاصل کرنے کے لیے مخلوط طور پر وقت گزارنے کا موقع دے دیا میں آپ سے پوچھتا ہوں آپ کی بیٹیوں نے بہنوں نے دشمی پڑھ لی بارمی پڑھ لی گریجویشن کر لیا بڑی بڑی ڈگری لے لی کیا ملا سب کو نوکری ملتی ہے مالے گاؤں میں بہت بڑی تیداد میں آپ کو ایسے لوگ ملیں گے جن کے پاس ڈگری ہے نوکری نہیں ڈگری ہے نوکری نہیں حکومت نے اعلان کیا تھا کہ ہم ہر سال دو کروڑ لوگوں کو نوکری دیں گے پورا ہندوستان کا تعلیمی آفتہ طبقہ جہاں سے میں آ گیا جو لوگ ڈگرییاں لے لے کر کے تیار کھڑے ہیں نوکری کے لیے جہاں سے میں آ گیا کہ اگر دو کروڑ لوگوں کو ملا پاس سال میں دس کروڑ لوگوں کو نوکری ملے اب جو تعلیمی آفتہ بے روزگار تھے وہ سب تیار ہو گئے جہاں سے میں آ گئے آج چار سال کا عرصہ گزر گیا تیس لاکھ لوگوں کو بھی نوکری نہیں ملی اور یہ سرکاری ریپورٹ ہے سرکاری ریپورٹ ہے میں ادھر ادھر کی بات نہیں کر رہا ہوں تو جب پڑھے لکھے مردوں کو نوکری نہیں مل رہی ہے تو ہماری بینے بیٹیاں بڑی بڑی ڈگری لے کر کے کہاں سے نوکری حاصل کر سکے حالات کچھ اس طرح کے ہیں کہ جو خواتین ملازمت کے لیے دفتروں میں آفیسوں میں چکر کٹتی ہیں ان کو کیا قربانی دینی پڑتی ہے میں بتا نہیں سکتا آپ کو مجھے بتاتے ہوئے بھی حیات اور جو خواتین ملازمت کر رہی ہیں ان کو پروموشن اور ترقی کے لیے کیا کچھ جھیلنا پڑتا ہے وہ ان کو ملو اسلام کا جو نظام ہے اس سے بہتر نظام آپ کو پوری دنیا میں نہیں ملے گا کمانے کی ذمہ داری عورت کی نہیں ہے کمانے کی ذمہ داری مرد کی ہے عورت کی ذمہ داری الگ ہے مرد کی ذمہ داری الگ ہے مجھے معاف کرنا وہ لوگ جن کی بیویاں اگر ملازمت پیشا ہے وہ اپنی زندگی پر غور کر کے دیکھ لے کہ اگر بیوی کما کر کے لاتی ہے تو اس کے طور طریقے کیسے ہوتے اللہ ماشاء اللہ کوئی ہوگا جس کی زندگی خوشگوار ہوگی ورنہ جن کی بیویاں کماتی ہیں ان کی زندگی کیسی ہے میں نہیں بولوں گا وہ خود اپنے بارے میں سوچ لے سمجھ لے کہ میری بات سچ ہے یا نہیں بہت مشہور جملہ ہے عربی کا کہ جب سردی آتی ہے تو سردی کا سامان ساتھ ساتھ میں آتا ہے موسم ذرا سا تھنڈا ہوا سوٹر لٹکا ہوا آپ کو دکھ جائے گا دکھار پر مفلر دکھ جائے گا شالے دکھ جائیں گی سردی کے ساتھ سردی سے بچاؤ کا سامان آتا ہے برابر ہے جب بیوی کمانے لگ جاتی ہے تو پاور بھی ساتھ ساتھ میں آتا ہے اور ظاہر بات ہے اللہ نے اس کو سوج بوج مرد کے مقابلے میں کم دی ہے قوت برداشت کم دی ہے اس کا پیمانہ جلدی چھلگتا ہے ہم لوگ تو جیسے پنچائت میں بیٹھتے اٹھتے رہتے ہیں یہ ساری بات ہم لوگوں کے سامنے آتی رہتی ہے جو مرد کمائے اور کما کر کے اپنے بیوی بچوں کا خرچ پورا کرے اس کو اللہ تعالیٰ گھر کی خوشگوار زندگی آتا کرتے بیوی احسان مند رہتی ہے اور شہر کی محنتوں پر مشکتوں پر اسے اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میرا شہر رات بھر میرا شہر دن بھر محنت کرتا ہے وہ اس کی خدمت بھی کرتی ہے اتاعت بھی کرتی ہے گھر کا ماحول خوشگوار بھی رکھتی اور جہاں ایسا نہیں ہوتا وہاں آپ سمجھ سکتے ہیں کیا ہوتا ہوگا اور کہنے والوں نے کہا ہے کہ تھکا ہوا انسان کسی دوسرے کی خدمت نہیں کرتا تھکا ہوا انسان کسی دوسرے کی خدمت نہیں کرتا وہ خود خدمت کا مہتاج ہوتا ہے اور ایسے واقعات بھی آپ میں سنے ہوں گے دیکھے ہوں گے کہ بیوی کما کر کے لاتی ہے تو شہر اس کے سر میں تیل لگاتا ہے شہر اس کے پاؤں دباتا ہے لوگ بولیں گے مفتی صاحب اندر کی بات باہر لے کر کے آگے لیکن آپ سمجھ لیجئے تھکا ہوا انسان کسی دوسرے کی خدمت نہیں کر سکتا آپ اگر یہ چاہو گے کہ آپ کی بیوی آپ کی خدمت کرے اب وہ بیچاری خود تھکی تھکائی آئی ہے ابھی اس کو گھر کا سب کام بھی کرنا ہے آپ کی کہاں سے سیوہ کرے گی کہتے ہیں نا بل ہو تو اپنا بل ہو تو اپنا عورتوں کی کمائی پر کیا گزارہ ہوگا میں تھوڑا دور چلے گیا واپس آتا ہوں اگر ہماری بہنیں بیٹیاں کوئی بڑی بڑی ڈگری لے بھی لی پڑھ لکھ کر کے تو کیا ملا یہ میرا سوال ہے آپ جواب سوچ کر کے اپنے آپ کو جواب دے دینا جواب مجھ کو معلوم ہے میں آپ کو سوال بتا رہا ہوں تاکہ جواب آپ خود ہی ڈھونڈ لوگے جب پڑھے لکھے مردوں کو روزگار نہیں ہے تو پڑھی ہوئی خواتین کو روزگار کہاں سے ملے گا اور ایک خاتون اگر روزگار کے لیے کہیں آفس میں اور کہیں فیکٹری میں اور کہیں کارخانوں میں جاتی ہے تو اسے کیا قربانی دینی پڑتی ہے آپ کو پتہ ہے آج ہماری بیٹیاں بہنیں اگر ارتداد کی راہ پر گئی ہے تو اس میں قصوروار ماں باپ ہیں اس میں قصوروار سماج ہیں اس میں قصوروار سماجی ذمہ داران ہیں ہم نے خود ہی ان کو بھاگنے کے لیے راستہ دیا ہے ہم نے خود ہی انہوں اسلام چھوڑ کر کے غیر مذہب کو اختیار کرنے کی ہم نے ترغیب دی حدیث پاک میں آتا ہے یہ کہہ کر کے اپنی بات ختم کروں گا سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ جن کو بچے دے بچیاں دے بیٹے دے بیٹیاں دے اور وہ شادی کی عمروں کو پہنچ جائے ماباپ ان کی شادی نہ کریں اگر وہ لوگ زنا میں مقتلا ہوں گے تو ماباپ گنے گا رہے کیا بات تھی کہ حضرت فاطمہ کا نکاح حضور نے چودہ سال کی عمروں میں کیا تھا آج تو ہم کہتے ہیں کہ چودہ سال کی عمر بلے شادی کی عمر نہیں ہے لیکن یہ بات ہر ماباپ سمجھ لے کہ اگر ہمارا بچہ یا بچی بالغ ہو گئے اور بالغ ہونے کے بعد ہم نے ان کا نکاح نہیں کیا نکاح میں ہم نے تاخیر کی وہ زنا میں مقتلا ہو گئے تو ماباپ گنے گا رہے ماباپ کے نام عمال میں زنا کا گناہ لکھا جائے گا یہ ذمہ داری ہے ماباپ کی یہ ذمہ داری ہے سماج کی یہ ذمہ داری ہے سماج کے ذمہ داروں کی قانون بنانے والے آج قانون بناتے ہیں کل بدلتے ہیں آج ملکی قانون کیا ہے آپ کو بھی پتا ہے مجھے بھی پتا ہے لیکن یہ لوگوں کا بنایا ہوا ہے جب ان کے اوپر پڑتی ہے تو وہ بولتے ہیں قانون تو ہم ہی نے بنایا تھا اس کے سب سے پہلا بھگتان ہم کو ہی بھگت نہ پڑا اسلام دین فطرت ہے ہر حکم اس کا آئین فطرت کے مطابق ہے اس لئے دنیا چاہے کتنی ہی بھاگے کہیں بھی چلی جائے اسے واپس فطرت پر آنا پڑے گا واپس فطرت پر آنا پڑے گا ہزار قانون آپ اسلام کے خلاف بنا لو ایک وقت آئے گا سب قانون چھوڑ کر کے آپ کو اسلام کے قانون پر آنا پڑے گا اس لئے کہ یہ قانون عین فطرت کے مطابق ہے اس لئے یہ جو ماحول بنا ہے کہ مسلم لڑکیاں غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ اور ماضی میں لو جہاد کا نعرہ دیا گیا تھا جس کا مطلب یہ تھا کہ غیر مسلم لڑکیاں مسلم لڑکوں کے ساتھ یہ سب مخلوط تعلیم کی دین ہے یہ سب بے پردگی کی دین ہے اور یہ سب ماباپ اور سماجی ذمہ داروں کی کتائیوں کا نتیجہ ہے تھوڑی دیر کے لیے ہندوستان میں رہنے والے ہر ہندوستانی کو چاہے وہ کسی بھی دھرم اور مذہب کا ماننے والا ہو اس کو رکھ کر کے اس پر غور کرنا ہوگا کہ اگر ہمارے بچے اور بچیاں غلط کام کر رہی ہیں تو ان میں قصور وارکول اس لیے حضور کی یہ حدیث پیشے نظر رکھے وقت تو بہت زیادہ ہو گیا کچھ باتیں ایسی ہیں جس کا کہنا اور بتانا ضروری ہے قرآن کریم کا ایک لفظ ہے والمحسنات الغافلات المؤمنات اللہ تعالی نے فرمایا کہ وہ لوگ جو پاک دامن اور غافل اور ایمان والی عورتوں پر الزام لگاتے ہیں بہتان لگاتے ہیں لعینو فی الدنیا والآخرہ ان پر دنیا اور آخرت میں لانت ہے اس کے ساتھ جو بات مجھے بتانی ہے اللہ تعالی نے عورت کی خوبیوں میں یہ بات ذکر کی ہے کہ صاحب ایمان ہے پاک دامن ہے اور اس کی ایک خوبی ذکر کی ہے غافل میں پوچھتا ہوں میری بہن بیٹی کو اگر یہ معلوم ہو کہ ہندوستان میں پرائم منشٹر کون ہے تو کیا ملنے والا ہے فینانس منشٹر کون ہے تو کیا ملنے والا ہے وزیر داخلہ کون ہے وزیر خارجہ کون ہے اگر اس کو معلوم ہے تو کیا ملنے والا ہے ان ساری چیزوں کو ہماری بہنوں اور بیٹیوں کو کوئی ضرورت نہیں ہے باہر سے غافل ہونا چاہیے گھر کے کاموں سے واقف ہونا چاہیے گھر کے باہر سے نا واقف ہونا چاہیے غافل ہونا چاہیے اسے کوئی باہر سے لینا دینا نہیں جن کی بیویاں ایسی ہیں ان کی زندگی انتہائی خوشگوار اللہ نے عورت کی خوبیوں میں یہ بات ذکر کی ہے غافل والمحسنات الغافلات المؤمنات صاحبِ ایمان پاک دامن اور گھر کے باہر کیا ہے اس سے غافل کچھ پتہ نہیں ایک صاحب کہنے لگے کہ میری بیوی مفتی صاحب ایسی ہے کہ اگر اس کو لے جا کر میں قدوائی روٹ پر چھوڑ دوں تو گھر واپس نہیں آسکے گی میں بولا یہ بتاؤ کون سے خاندان کی ہے کون سے خاندان کی ہے جس خاندان میں اس کی پروری شیسی ہوئی کہ بچپنے سے لے کر جوانی کا دور دیکھا اور اس کو مالے گاؤں کے راستے معلوم نہیں لوگ اسے دوسرے نکتہ نظر سے دیکھیں گے لیکن یہ قابلِ غور بات ہے وہ بہنیں بیٹیاں جو گھریلی امور سے ہٹ کر کے دیگر چیزوں سے غافل ہو جس گھرانے میں جاتی ہیں وہ گھرانے کا نظام سدر جاتا ہے بہت زیادہ تعلیم دلانے کے چکل میں ہم سب کچھ کھوتے جا رہے ہیں آج ہمارے پاس ہندوستان میں کچھ نہیں ہم دلیتوں سے زیادہ پس ماندہ ہے ہمارے پاس بچا ہے ہمارا دین ہماری عزت و عبرو آج وہ بھی ہم اپنے ہاتھوں سے لٹا رہے ہیں اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے وَآخِرُ دَعْوَانَا عَنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ جن ساتھیوں نے سنتیں نہ پڑھئیوں سنت پڑھ لیں